اسلام علیکم میں محمد سعاد آپ پر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق کنسٹرکشن سے ہے ہم راولپنڈی اور اسلام آباد نے کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں گھروں کی تمیر کے لئے آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہر قسم کے نقشہ جات اگر آپ مجھے پاکستان یا پاکستان سے باہر کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کنسٹرکشن کے لئے ہاؤس میپ ہاؤس بلیننگ ڈیزائنگ انٹیریر ڈیزائنگ سی ڈی اے آڈ ڈی اے کے میپس کے لئے پروچ کر سکتے ہیں کنسٹرکشن کے لیبر ریٹس کیا ہیں جو کیونکہ مجھے لوگ جو وٹ سیپ کرتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے گھر کی تمیر کا لیبر ریٹس ہمیں بتا دیں اور میں نے سوچا میں ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ فردر فردر پوچھنے کے بجائے آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ لیبر ریٹس کورڈ ایڈیا کا کیا ہے اور اس میں کون کون سے کام ہم نے کر کے دینے ہیں آپ کو اور اس کے علاوہ جو ایکسٹر کام ہے ان کا ریٹس کیا ہے اور اس میں ہم نے کیا کام کرنے ہیں تو کچھ تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں کورڈ ایڈیا سے مراز ہوتی ہے یہ وہ حصہ جس پہ اچھات ہوتا ہے آپ کا اس کو ہم بولتے ہیں کورڈ ایڈیا کورڈ ایڈیا کا جو ریٹ ہے سب سے پہلے ریٹ سے پہلے بتاتا ہوں کہ اس میں کام جو ہم نے کرنے ہیں ایکسیویشن سے جو شروع کرتے ہیں یعنی سب سے پہلے پلارٹ کی کھدائی ہوتی ہے یا پلارٹ صاف ہوتا ہے یہ جو دو کام ہیں یہ مالک کے ساتھ پیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کہ یہ کس نے کرنے ہم نے کونٹریکٹر نے یا جو مالک مکان ہے اس نے خود کرنے کیونکہ عمومہ خود ہی کرتے ہیں کلائنٹ خود ایکسیویشن کرتے ہیں لیکن اگر وہ ہم سے کروانا چاہ رہا ہے تو اس پھر ریٹ ہم اس کو دے دیتے ہیں اچھا ویسے اس کے علاوہ جو ہے برک مرک ہو گیا فونڈیشن کا کنکریٹ کا کام ہو گیا فونڈیشن کا اس کے علاوہ جو اوپر وہاک کام ہے یعنی بنیاد سے بعد جو اوپر والی دیواریں ہیں برک کا کام ہے وہ اس میں شامل ہو گیا اس کے علاوہ آہ اس میں جو بھرائی کا کام شامل ہو گیا گیا اچھا دیواروں کا ساست میں جو اس میں چکاٹے ہوتی ہیں آہ وہ بھی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ لینٹر بیم دیواروں بھی رکھنا ہے وہ بھی شامل ہے پھر اس کے بعد آہ Their چھت کے لیے شٹرنگ باندھی ہے شٹرنگو کاروس آہا Join کہ اس کے بعد اس کے سٹیل بنھنا ہے سٹیل باندھ گئے اوپر کنکریٹ کے لیے مشین جو ہے وہ ہائر کرنی ہے اس کے لیے بر ہم نے ارنیز کرنی ہوتی ہے وہ ہمارا کام اس میں شامل ہے اس ریٹ میں اس کے بسائد ساتھ پھر ہم نے چھت کے بعد دواروں کو پلستر کرنا ہے صرف دواریں چھت پلستر نہیں ہوتا چھتیں سیلنگ ہوتی ہیں وہ اگر پلستر کروانا ہے تو وہ پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے پہلے اس کے بعد فرش کا ماربل شامل ہوتا ہے ٹائل یا ماربل کا کام فرش کا اس کے علاوہ واش روم کی دیواروں پہ اور فرش پہ دیواروں پہ اگر ٹائل ہوں گے تو سات فٹ تک ٹائل ہوتی ہے اس ریٹ کے اندر جو بھی بتانے جا رہوں کورڈ ایڈیا کا اور اس کے علاوہ یہ کام کورڈ ایڈیا کا ریٹ کی دیوارہ سن لیں برک کا کام جتنا بھی ہے سٹیل فکسنگ کا کام ہے کنکریٹ کا کام ہے شٹرنگ کا کام ہے پلسٹر کا کام ہے دیواروں پہ پی سی سی فلورنگ یعنی ماربل لگانے سے پہلے فرش کو کچھا کرنے کا کام ہے یعنی مٹی کے اوپر جو دبا کے مٹی کو کنکریٹ کرتے ہیں وہ اور واش روم کی ٹائل دیواروں پہ سات فٹ تک اور ماربل یا ٹائل فرش کے اوپر یہ ان کا ریٹ کورڈ ایڈیا کا تین سو ساٹھ رپے عمومن ریٹ ہے عام جو عام ڈیزائن جس طرح چاہ رہے ہیں سٹیل فٹنگ کے ساتھ مارڈرن جو اسلام آباد میں بند رہے ہیں سوسائٹیز کے اندر اس میں یہ ریٹ تین سو ساٹھ رپے لیبر کا ہم چارج کرتے ہیں یہ جو کام بتا چکا ہم یہ کام اس میں شامل ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اب آتے ہیں ایکسٹرا کام ایکسٹرا کاموں میں ٹینک آتے ہیں وارٹر ٹینک جو بنتے ہیں یہ جو پانی کے یہ گیلن کے ساتھ سے ہم چارج کرتے ہیں یعنی 35 رپے پر گیلن جتنا گیلن کا ٹینک آپ نے بنانا ہے اس کا 35 رپیز ہماری لیبر کانسٹ ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ بھونڈری والد جو ہیں اس کا پرس کرفٹر کا ریٹ ہے 75 رپیز اس میں بریک کا کام پلس پلس تر ڈیزائن جو بھی ہے وہ اس میں جو بنا کر دیں گے جو اس پر ڈیزائن ہوگا اس کے علاوہ پیسی سے یعنی جو کنکریٹ کرنی ہے اوپن ایریا پر یعنی فرینٹ ہنگ پر اگر لان ہے بیک سائٹ پر لان ہے سائٹ پر گلی ہے وہاں پہ جو کنکریٹ کرنی ہے فرش کی یعنی کچھے فرش کی کنکریٹ ہوگا اوپر اس کا جو ریٹ ہوگا 35 رپیز ہوگا 35 رپے پر سکیر فوڈ اس کے علاوہ ماربل بھی اگر فرینٹ پے یا کورڈ ایریا کے باہر جو ماربل ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ 40 رپے ہوگا پہلے جو 360 رپے بتائیں اور اس میں جو کام بتائیں وہ کورڈ ایریا کے اندر کرنے والے ہیں ابھی جو کام بتائیں وہ ایکسٹر کام ہیں باہر جو لون ہے بیک سائیڈ پر لون ہے سائیڈوں پر گلی ہیں وہاں اس کے ریٹ بتا رہا ہوں اچھا ٹاپ پہ چپس کرنی ہے اگر ٹاپ پہ تو وہ ہوگی سیونٹی فائیف روپیس پر سکیر فوٹ یعنی ٹاپ پہ جو چھات پہ ہوتی ہے اور اسی طرح پر جو پیراپٹ والز ہیں وہ ایک سو بیس روپے اس کا ریٹ ہے یعنی اگر وہ کنکریٹ کی ہیں جو منڈیر ہوتی ہے تو یہ مختصر ریٹس تھے جو میں نے شیئر کر دیئے ہم حسن عبدال سے دے کے روا تک یہاں پہ مطلب اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں کنسٹرکشن اپنی کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور میپ بنوانا چاہتے ہیں اپنے سی ڈی اے آر ڈی اے یا کینٹ کے ٹی ایم اے بغیرہ سے یہ جو سوسائٹیز ہیں جس روملٹی گارٹن ہیں فیصل مرگلہ سٹی ہے فیصل ڈاؤنز ہیں وہاں پہ میپ بھی اس کا بنا کے دیتے ہیں اور تمام جو اس کی سبمیشنز ہوتی ہیں افروال کے لیے وہ بھی بنا کے دیتے ہیں تو مجھے بڑھ سے پہ رابطہ کر کے مزید علمات دے سکتے ہیں نیچے تینوں نمبر ہے کنسٹرکشن کے لیے علاق نمبر ہے میپ کے لیے علاق نمبر ہے میرا نمبر بھی ہے آپ رابطہ کریں اور انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو شکریہ تھینکیو سو مچ اللہ حافظ